السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین السلام والسلام علی سید المرسلین وعلیٰ علیہ وآلہ وسحابہ اجمعین اما بعد موزت سامین اکرام تعلیم القرآن ڈپلومہ کورس کا انٹروڈیکشن پیش خدمت ہے موزت سامین قرآن کے تعلق سے اللہ سبحان و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْعَانَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرْ یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا یعنی اللہ رب العزت نے قرآن کو آسان کر دیا ہے بس ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سیکھنے کے لیے قشص کریں اور ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کا یاد کرنا قرآن کو صحیح تلفز کے ساتھ پڑھنا قرآن کا سمجھنا یعنی عربی میں قرآن کو سمجھنا تفسیر کا جاننا عمل کرنا اور لوگوں تک پہنچانا ہمارے لیے آسان فرما دے آمین یا رب العالمین رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو خولی رب زدن علمہ رب زدن علمہ آمین یا رب العالمین موضوع سامین اس سکورس کا مقصد کیا ہے اس سکورس کا مقصد قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا اس پر عمل کرنا اور لوگوں تک پہنچانا ہے اس سکورس کے ذریعے ہم بہت ہی آسانی سے اور آسان لینگویج میں آسان طریقے سے قرآن کو سیکھیں گے اور قرآن کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ کورس تین سیمیسٹر میں ہوگا ایک سیمیسٹر دس پارے پر مشتمل ہوگا فرسٹ سیم میں ہم کیا پڑھیں گے اس کے تعلق سے جان لیں نمبر ایک قرآن کی تجوید سکھائی جائے گی یعنی قرآن کو صحیح پڑھنا معروف پڑھنا نمبر دو قرآن کا لفظی ترجمہ سیکھیں گے جس کے ذریعے ہم قرآن کو عربی میں ہی کچھ حد تک جان پائیں گے نمبر تین قرآن کی تفسیر تفسیر ابن کسیر یعنی مصباح المنیر دار السلام سے پڑھیں گے اور جانیں گے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے قرآن کی تفسیر صحیح احادیث سے کیسے کی گئی ہے اور صحابہ نے اسے کیسے سمجھا ویسے ہی عمل کرنا ہے جیسے نبی مقرم نے سمجھایا اور صحابہ اکرام نے کیا قرآن میں ہمارے لیے کیا احکام و مسائل ہیں کیا نصیتیں ہیں کیا عبرتیں ہیں کیا حکم ہیں ہمارا رب ہم سے کیا کلام کرتا ہے یہ سب ہم جانیں گے انشاءاللہ نمبر چار ہفتے میں ایک دن قرآن و حدیث کو بیان کرنے کی پریکٹس کرائی جائے گی نمبر پانچ ہفتے میں ایک دن آپ کے ذریعے آپ کے گھر میں یا آپ کے محلے میں تعلیم کرائی جائے گی انشاءاللہ چھٹوہ ہر پارے کا ہوم اسائیمنٹ اگزام پیپر بھی حل کرنا ہوگا جس سے ہم قرآن کو اور اچھے سے سمجھ پائیں گے وہاں تدبر کر پائیں گے انشاءاللہ نمبر ساتھ ہر دو پارے کے اورل اگزام بھی ہوں گے جس میں ہمارے جو ڈاؤٹس ہیں وہ بھی اس کے ذریعے سے کلیر ہو جائیں گے نوٹ یہ جو سات پوائنٹس بتائے گے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کی اپنی سوحلیت کے مطابق ہوگی کسی قسم کا کوئی زبردستی آپ کے اوپر نہیں رہے گی انشاءاللہ کلاس کس طرح ہوگی اس کو ہم دیکھتے ہیں لفظی ترجمہ اور تفسیر کی کلاس روزانہ نو سے دس بجے تک رہے گی منڈے ٹو فرائیڈے پیر سے جمعہ تک گوگل میٹ پر رہے گی جب آپ کلاس جوائن کریں تو آپ کے پاس لفظی ترجمہ والا پارہ ہونا چاہیے کلاس میں لفظی ترجمہ پڑھایا جائے گا جسے آپ دہرائیں گے اور اپنے پارے میں جہاں عربی کے نیچے ترجمہ اردو میں لکھا ہوا ہے اسی کے نیچے جو خالی جگہ ہے وہاں پر اپنی آسان زبان میں چاہے تو آپ اس کو ہندی میں یا انگلیش میں یا اردو میں لکھیں گے تو اس کو آپ دہرائیں گے بھی اور لکھیں گے بھی بس اتنے میں ہی انشاءاللہ عربی کے کافی لفظیں آپ معنوس ہو جائیں گے آپ جاننے لگیں گے پہچاننے لگیں گے اور انشاءاللہ دسویں پارے تک آپ خود محشوس کریں گے کہ جب آپ قرآن کو عربی میں پڑھیں گے تو کافی کچھ سمجھ میں آنے لگے گا انشاءاللہ اور پھر ہمارے لئے اس طرح اس کے نیچے والی لائن میں پوری آیت کا ترجمہ اپنے ترجمے والے قرآن سے دیکھ کر لکھیں گے جو یہاں پہ نیچے ایک اور لائن خالی ہے اس میں اپنے پاس جو قرآن ہے اس کا ترجمہ دیکھ کر کے لکھیں گے پوری آیت کا ترجمہ یاد رہے ہم ابھی ترجمہ کرنا نہیں سیکھ رہے ہیں اور نہ ترجمہ کر رہے ہیں ابھی ہم لفظوں کا ترجمہ لفظوں کی مینی یاد کرتا ہے آپ کے پارے میں آیت کے بازو میں جو پیج کھالی ہے آپ کے پارے میں آیت کے بازو میں جو پیج کھالی ہے اس میں اس آیت کی تفسیر لکھیں گے کلاس میں اس آیت کی جو تفسیر بتائی جائے گی جیسے اس آیت کی طرح آیتیں کون کون سی ہیں وہ پہلے لکھیں گے اور اس میں الگ الگ کلر کے پین کا احتمام کریں تو زیادہ بہتر ہو پھر اس آیت کو کس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے سمجھایا اس حدیث کو لکھیں گے اور اس حدیث کا ریفرنس جرور لکھیں گے کہ یہ حدیث کہاں کی ہے کس نمبر کی ہے اور اس حدیث کو چیک بھی کریں گے آپ لوگ بیان کے بعد کہ واقعی جو حدیث بتائی گئی ہے یہ صحیح حدیث ہے نہیں یہ کتاب میں اسی طرح لکھی ہے نہیں کہیں ادھوری حدیث تو نہیں ہے یہ خود آپ بھی چیک کریں گے اور اس کو چیک کرنا بھی سکھایا جائے گا ہم قرآن کو ویسے ہی سمجھنے کی کوشش کریں گے جس طریقے سے ربی نے سمجھایا اور صحابہ نے سمجھایا ہم اپنے طریقے سے قرآن کی تفسیر ہرگز بھی نہیں کر سکتے اس کورس کے لیے آپ کے پاس تفسیر ابن کسیر ضرور ہونا چاہیے اگر آپ نہیں خرید پاتے تو پی ڈی ایف سے ہی کام چلایا جا سکتا ہے لیکن بک ہو تو آپ کے لیے زیادہ آسانی ہوگی ہوم آسائیمنٹ جس طرح آپ نے فہم القرآن سائٹیفیکٹ کورس میں حل کیا تھا اسی طرح کریں گے جیسے یا تو جو پی ڈی ایف آپ کو گروپ میں دیا جائے گا اس کی کاپی نکال لیں اور اس میں جو آنسر کی جگہ ہے وہاں پہ آنسر لکھ کر کے اس کو سینڈ کر دیں یا اپنی کاپی میں کوششن اور آنسر لکھیں اس طرح اور اس کی پک لے کر کے فوٹو لے کر کے سینڈ کر دیں گے سیٹرڈے اور سینڈے جو دو دن ہمارے پاس بستا ہے اس میں تجوید کی کلاس رہے گی آپ کو پڑھایا بھی جائے گا اور آپ کے سبق بھی سنے جائیں گے یعنی ایک ایک طالب علم کا سبق سنا جائے گا اور اس کی اصلاح کی جائے گی انشاءاللہ سیٹرڈے کسی اور وقت میں ہفتے میں ایک دن انجومن بھی رہے گا یعنی آپ کے بیان کی پریکٹس بھی کرائے جائے گی ایک چیز کا اور خیال رکھیں گے خواتین کے گروپ میں صرف خواتین ہی رہیں گی اور ان کی کارڈینیٹر بھی خواتین ہی رہیں گی خواتین کے لیے تجوید کی استازہ بھی عالمہ ہی رہیں گی انشاءاللہ یعنی پردے اور شریعت کا خاص احتمام کیا جائے گا انشاءاللہ اسی طرح مرد حضرات کے گروپ میں مرد حضرات ہی کارڈینیٹر رہیں گے آخر میں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جس میمبرز نے فہم القرآن کر لیا ہے وہ اورل اگزام دے کر تعلیم القرآن میں ایڈمیشن جل سے جل لے لیں جن بھائیوں یا بہنوں نے ہمارے پاس فہم القرآن نہیں کیا ہے یا چند پارے کیے ہیں اور وہ قرآن کا ترجمہ تفسیر جانتے ہیں اور وہ تعلیم القرآن ڈپلومہ کورس ہی کرنا چاہتے ہیں اورل اگزام دے کر صلاحیت و دلچسپی کے بنا پر ان کا بھی تعلیم القرآن میں ایڈمیشن ہو سکتا ہے انشاءاللہ جس طالبِ علم یعنی میمبر کو فیس دینے میں دشواری ہے پریشانی ہے وہ فیس نہیں دے پا رہے ہیں یا نہیں دے پائیں گے وہ اس نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ ان کا ایڈمیشن ہو جائے گا جزا کل